نبینا بحبیبِهِ المصطفیٰ وَمَنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَا بِنَبِیِهِ الْمُجْتَوَىٰ وَسْحَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْوَرَا سَلَّ اللَّهُ تَعْلَى عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَصَحْبِهِ وَعُلْمَعِ اُمَّتِهِ وَأَوْلِيَاءِ مِلَّتِهِ اجْمَعِينَ اَمَّا بَادُ فَعُضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي شَانِ حَبِیبِهِ مُخْبِرًا وَعْمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُهُ تَسْلِيمًا اچھی بات میں سارے دوست دوست پڑھیں السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ سیدی یا رحمت اللہ اگر بیدری محسوس نہ کرو ساڑے بزرگ کی تندوری ملتے بیٹھے ایتھا گئے کی تشیح لاؤ پندرہ بھی تندر جگہ پہئی ہے تسے تندور کی کوئی چڑھتے بے گئے ہو محلیوں ہوتے تھی دردے کیوں ہو الحمدللہ تعلق اللہ رسول اللہ تھی غالی سلاس آئے ہیں بزرگو تے دوستو تو آڈی تے میری نہایت خوشبختی ہے ایج ساڑے موترم بھائی محمد حسین نے آدھے گھر دے اندر ذکر ملاد مصطفی ذکر شان مصطفی ذکر عظمت مقام مصطفی ذا انتظام کی دو انتظام ہوئے ہیں ناد خانی تک سے خطاب ہوگئے سمجھو دو انتظام ہوئے ہیں ایک روحان نہیں ایک جسمان نہیں روحانی انتظامی کو جے کتنو ناد خانہ نے بڑے بڑے بسورت ناد سنائیاں تے روحانی انتظام ہے کہ تسی رسول اللہ دا ذکر عامد سنوکے تے دعا جسمانی انتظام ماشاء اللہ تُسی آپ ہی بیکھ رہے ہو کہ یاد دیکھا دے مو کھل لے تو انتظام نیڑے ہو جائے کئی اضرار عامدیو سے بڑے ہیں بہرحال ہون آپ پدوں میں خوراکا لینے ہیں ذکرِ مصطفیٰ دی بھی سبحان اللہ کھوچا جے والا تنو عامد ہے تے اچھیا کھوچا بڑا ضروری ہے نہیں تن میں آقصہ توڑی مجبوری اچھی کھوچو سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا جہنم تُو بچن دا ہتھیا ہے اے حدیث مصطفیٰ ہے تے کدے کدے احتیار بھی برد لیا کرو ڈانگ سوٹا تبا برد دے نہیں تے کدے اے بھی برد لیا کرو میں فلج پہتے ہیں اچھی سمان لاکھ ہوتے جیڑے جنت جے خالی پلاج پہنے خجور دا درخت طرح وہ پیدا کردے ہیں اچھی سمان لاکھ سوٹے تکڑی خجور لگ سنگ 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 نہیں مرسلی ڈوکے کی کھانے میں میرے دوستو بزرگو میں جڑی عید قرآن دی پڑھیے کہ کلمیں شریف دا دوسرا حصہ دو جوزہ نال کلمہ بڑھا ہے جنہ نال بندہ مسلمان مانا ہے پہلی جوزے توحیدے دوئی جوزے رسالتے ہیں جڑی جوزے توحیدے وہ بھی قرآن دی عیدے ہیں پر اور طرح لکھی کھڑی یہ قرآن ہے جوزے دوسری جوزے رسالتے ہیں وہ بھی قرآن دی عیدے ہیں وہ دوسرے مقام تے لکھی کھڑی یہ دو میں جوزہ جڑسین ہیں تے بندہ بھمیں سو سال تا مشرق تے کافر ہوئے ایک ایک دی ساٹھا کلمیں دی وداں کی لگسیں ہی سارے گناہ صلی اللہ جنہوں مسلمان کرنا ہو گئے ایک لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑا دے رو مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اے ناک محمد الرسول اللہ معلوم ہویا ساڑے ایمان کے دین واسطے جڑی سب تو وڑی ضرورت ہے وہ ضرورت مصطفیٰ ہے سونے نبی دی ایتھے بھی لوڑے تے کبرچی لوڑے تے ہشرچ بھی لوڑے تے جنتج بھی لوڑے کوئی بندہ نیک عمل کر کے جنتج پہنچ بھی گیا نا موڑنی سانو رسول اللہ دی لوڑ پمنی نہیں وہ لوڑ گیڑی پمنی ہیں جنت بھی بہارہ بہارہ نہیں لگنی ہیں جب تک رسول اللہ دی زیارت نہ ہو گیا حدیث پاک کے چاند ہے جو میں آلے دیں یہ ہفتے بعد ہی سمجھو یہ جو میں چھانے چھانے کے تھے یوں رہے جیسے اتھے دھار وقت صوبہ دا ویڑا ہی ہونا ہے ہفتے بعد گویا ہفتے دے پیرن تو بعد جتھے دیدارِ خدا ہو سی مومنوں اتھے دیدارِ مصطفی ہو سی اسے دنا ایمان ہے اسے دنا ایمان ہے کہ نبی پاک دی دل دے وچ آس تے تمنہ زیارت دی رمڈ حضور نے فرمایا نا منزار قبری جس نے میری قبر دی زیارت کر لی حضور نے جس پاک تھا بڑا حرفات اللہ ہے نبی پاک فرما دے نے جیڑا آتے مدینے میری قبر دی گمبہ دے خضرہ تک ساری قبر شریف ہی ہے جس نے آتے میری منزار قبری واجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر دی زیارت کر لی اس بندے تے میں محمد کریم نے شفاعت کرنا میرے تے واجب ہو میرا تیرا واجب ہے اپنا دوار دی چلی پھر نہیں میرا طورہ واجب نہیں حضور آپ تو خود واجب کر دے بہیں جیڑا میری قبر دی زیارت کر لی قبر دی زیارت کر لی میں محمد دے کس امتی دی شفاعت کرنا واجب ہو تم معلوم ہوئے آپ ایچہ بھی حضور دی لوڑ خبر وچ بھی لوڑ جیڑا کہ منو نبی دی لوڑ نہیں میں کہنا رابنون دی لوڑ کوئی رابنون دی کوئی لوڑ نہیں جیڑا سمجھے کہ منو محمد دی لوڑ ایک بندہ جمانید نمبر جاندہ پیدے ہزار میل اپدہ کتابن لکھو ہے عبداللہ بن مبارک کے زمانے ویڈ حضور دے رو دے تے حاضری دن دا عمرہ بھی کر دا تے حاضری دے تے موڑ باپس ہٹ دا پیدے لے جاندہ تے پیدے لے بڑھا ہو گیا ساڑے نزدید جلے بڑھا ہو جاندہ نا وہ گھاراں والے واسطے بڑا بھار ہوندہ ہے پیدے پتہ نہیں بابا جاندہ نہیں دیا پھر تو رقبہ انتقال کر آوے آجا اسی سمجھنے ہیں بڑھا جی میں ہوندہ چٹے والوں ہوندے جاندہ نا پھر وہ بار بچے مناپس مشورہ کردے نا پھر بابا تا پکا پکا ہو گیا جاندہ ہی نہیں پر تنو کی پتہ مصطفیٰ دا ہووے غلام یاد رکھیں بڑھا نہیں ہی دو کس میں ایک بڑھا نیکوکار ہوندہ ہے ایک بڑھا بدکار ہوندہ جی پیو بڑھا ہوئے تے نماز پڑھے تے نیکوکار ہوئے انہوں رحمتی رحمت سب سب چٹی داڑی آجاوے رحمتی رحمت سب نبی پاک علیہ السلام دار شاد گرامی ہے مسند امام احمدی حدیث ہے جی سوٹ بندے دی عمر ساٹھ سال دی عمرتی ہے نا حضور فرما دے نا اللہ مرس بندی دی توجہ آدھے منہ کر لیندہ حدیث ہے یہ سوٹ بندی عمر ستر سال ہوندی ہے حضور دے عمرتی دی اور یہ یاد رکھا جائے نبی پاک دا فرمانے کے میری عمرت دے گھنے بندے ساٹھ تے ستر دے بچالے فوت ہو جاؤں کوئی کرم آڑا چڑھتا گا کوئی قسمت آڑا کوئی سونوٹا پتایا گا کوئی قدو کیا ستر سال دی عمر ہو جاؤے نبی پاک علیہ السلام فرما دے میرا رب نے جیدے میری عمت تے کرم کیتا ہویا ہے سبحان اللہ کو نظر میرا رب فرشتہ نو آکھ دا ہے بھئیہ میرا میرے معموب دا عمتی ہے ستر سال نو پڑ گیا ہے تے چپتیاں دیوں گی داڑی ہون این کیتا کرو ایت دعائی جو منگدہ ہی منگدہ پھر دا ہے تے ان دے واسطے تجھے بخشتی دعائی کیتا کرو جسو تے رسول اللہ دا عمتی اسیس حال دی عمر برنگا ہے اگر آپ بڑی قابل اکھو آئے بیٹھا ہے فرشتہ ہے کہ اندیکیاں پہ لکھ دا ہے آئے بیٹھا لکھ دا ہے گناہ ہاں ہاں اللہ فرمان دا ہے میرا بندہ بڑی اسی حال دا ہو گیا ہے تو وہ فرشتہ ہو اگر تسی بیٹھے گناہ لکھا نہ رہے ایک کلم مندچہ کر وگناہ لیا تو کلم اندی باندچہ کر یا اللہ بڑی اس نے اسی حال دا اس نے گناہ کوئی نہیں کرنے اللہ فرمان دا کرنے تہین پر ان اسی سال دا بڑا ہو گیا ہے چٹی اندی داڑی ہو گئی یہ حالی بدکاریاں تو نہیں کھلوندہ یہ انہوں نہیں شرم میں اندہ اللہ شرم کرتا ہمیں گرر سمجھے لکھ نہیں پہنگے شرم تو ہی ناف گھاب رہے ہیں انشاءاللہ حالی تہمہ انشاءاللہ دی فیکٹی تہمین گیٹ کھل لہی نہیں مقصر یہ وقتوں سے ہی میں ہٹ دا مریض بھی ہوگا انشاءاللہ تونوں تکریر یہ دیئے لیے اچھا خاص ہاں تے لنگو رائی تے خواہ ساں ٹھیک ہے نا میں ہوں تھوڑی دیر بعد ریا جیما صاحب اتھے بھی پروگرامیں ترتیب اس طرح چل دی ہوئی میں کہنا یار میں رکل بولانے جانا تو کیوں سب دنوں آنے اہمیں آتے بہجو انہی وجہ ہے کبلالالم نے پینشن لیتی ہوئی کبلالالم کی نگری جرین بارو میں دس سال سے نور خطیب رہیاں ہونے صدریر کا پڑھا رہیاں کبلالالم نے پینشن لیتی ہوئی اے اے میرے کئی بلی ہیں اے اے میرے مگر جما صدریر کا پڑھنے باڑھنے وہ آنے جنان تقریر کر رہا ہے میں کرسی دے باید کر رہے ہیں اسی سال دی عمر ہو جاندی یعنی اسی سال دی بندے دی ہاں ہاں اللہ فرمادہ ہے ایسے موٹے آڑے بہتون انتے گناہ لکھنے چاہتے ہیں انہوں حالی حیاء نہیں ہوں گا تو چلو میں کھاں گا اللہ آنگا ہے سبان اللہ کو نہ جس وقت دستی عمر ہوں گی نموے سال تک حدیث ہے نموے سال عمر ہوں گی اللہ تعالیٰ مر فرماندہ ہے اے ملہ بندہ میرے منجے دے پیا ہے بڑھا دے ضعیف پیلے پار ہوں میں ماری چمٹ جاندی شگر ہو گئی کس نے کوئی تکلیف ہو گئی جگردی تکلیف ہو گئی بے بڑا دی تکلیف ہو گئی مستمیدی ہو گئی تکلیف مختلف موجین گئی جوانی تے آیا بڑے پا تے جاگ بہیاں ہون پیڑا میاں محمد بہت شیر آرے پہ کھیڑی گئی جوانی تے آیا بڑے پا تے جاگ بہیاں ہون پیڑا ہون کو یسر نہیں کر دیا محمد بکشاں سونپ جمین ہری دی ساری عمرہ پیڑے کی تے ساری عمرہ لکھا پیڑے کی تے اللہ 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 تو حضرات محترم اوہ بندہ ضعیب العمر ہو گیا ستن اس اسیدے نمیدے لاغباگ ہو گیا پھر چلا نہ گیا تے گھرے بیٹھا کہ اللہ کرے ساڑے بڑھانو اللہ تعالی دادا پڑھ دادانو اللہ آئیہ تے دے وے ہاتھ چکن کے قبول ہو جانے سرورے کے نادر شادے کرامی ہے کہ جسمت بندہ نوے سال دا ہندہ ہے تے چنگی گزار دا ہے امینہ ہر وقت نو مرحبتہ لائی رکھے تے چنگی گزار دا ہے تے گھرے چنگی اچھا ہے خلاق دا نبی پاک فرماندے نے مردنے دو اترے تھے بو اترے جیڑے کی جامن اکرنا بابا جی دعا کر حضور فرماندے نے میں نوے سال دیو مردہ میرا امتی پہنچ دا ہے امینہ کبور کر لائے او بندہ میں تون حدیث سنائیے میں تون قوار دانگا دپار دانگا نواز نہیں سنائی انشاءاللہ میری قفت قودے گرد نواز قرآن میں ہوئے گا حدیث ہی ہوئے گی تشہر سالہ جاؤک تو بڑا نبی کریم دی بار گئے چہازنیاں دیمن والا وی پنجی سال بھی عمر تو مدینے جاندہ سی سوالہ تے چلدہ چلدہ ہر سال حاضری ہوں دی تھی عمر پہنچ گئی اسی پنجترہ سینوں کمزور ہو گیا بیماریاں چمڑ گئیا تے بیٹھایا تے گھر دے اندر تحجد دی نماز تحجد گزار پٹھا ہوئے اللہ کرے اور پچھلی رات کھڑا ہو تے نفل پڑے تے مڑھات چکتے آدھی اولاد واستے دعا کرے تے کمیں نارب قبول کرے انہیں مدینے والمو جا کیتا اکھا میں چوہت رو جاری ہو گئے یا رسول اللہ ہر سال آندہ ریاں ہوں تم اس قابل ہی نہیں آکے سواری تے بیٹھے مدینے شریف آ سکھا اکھایں چوہت سوا جاری ہو گئے میں کہندونا جیڑا رویا اندہ کم ہویا بولو جیڑا رویا اندہ کم اللہ کرے سا نرون والا مو بناندہ وی والا جائے مدینے شریف والمو کی تاتے رو پیا کے میں سنے آئے سونا یا ربی ماہی اوہ جنہوں مل دائیں مل دائیں پچھلی راتیں ایسے آس تیری بیٹھ سجنا میں کٹے کے ہی جگراتیں یا رسول اللہ راتیں تیری نم مل کے بیٹھے سارے جگدے توڑ کے نہ دیں شاہ سوارا جاندی واری سنو لائی جمی کی سے پاسے شاہ سوارا تھی دعائیوں کچھ منگی جا رہی ہے کہ کرم فرما کہ ساڑے گر یا رسول اللہ یا اللہ جیڑا اچھا پڑے سزار مدینہ شریف جائے پالو کرم فرما کہ ساڑے گر اللہ ایمان سلامت رکھے جعب سلامت رکھے کرم فرما کہ ساڑے گر بھی آؤ یا رسول اللہ غمان دے آمار رے آنو بیک جاؤ یا کچھ ہی کہہ دیو غمان دے آمار رے آنو بیک غمان دے آمار رے آنو بیک جاؤ غمان دے آمار رے آنو بیک جاؤ یا غمان دے آمار یا ایمان دے آمار رے آنو بیک جاؤ کندہ کمرہ منبر روشن ہو گیا مہتر ہو گیا رحمتِ عالم نورِ مجسم جنابِ محمد الرسول اللہ دیت شریف آبری ہو گئی حضور نے فرمایا میرے غلامہ میں تیری پوزیشن تیری طاقت نو جاننا تیرے جنو طاقت نہیں رہی سفر دی طاقت نہیں رہی تو پیدل مدینہ شریف آنگاریاں میری بار کا جہادری دینداریاں ہیں بڑھا ہو گئے ہیں میرے غلامہ گھبرانی نہیں ہونتے انہوں امن بھی لوڑ نہیں ہر سال میں تیرا نبی آ جایا کرانگا کرم فرما کہتے برا کرم فرما کہ سڑے کل بھی آؤ کرم فرما کے ساتھ گھر بھی آؤ میں کلم شریف دا دوسرا جوز پڑھا ہے سوڑے 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 آپ سارا مکمل کلمہ کر لے بھی نم پڑھو کھڑا اللہ اللہ پڑھ لو نہیں کلمہ تو انہوں کی حمدہ ہے پڑاوان والے پکانے کی کروانے سے یہ آپ بھی کروا سکنے ہیں پڑو کھلو لا الہ محمد کہتے گوھر کرو نا کلمہ شریف اندے پہلے جزد بارہ ہارت ہے تو یہ جزد بھی بارہ ہارت ہے لا الہ الا اللہ کہ کوئی نہ اتنے نکتہ ہے نہ کھلے نکتہ محمد الرسول اللہ سے بھی وہ بھی نکتہ تو بری اللہ دی دوسری لام تے ترنگل ترون دی محمد دی دوسری میم تے بھی شات اللہ دے بھی چار ہرف محمد دے بھی چار ہرف پہلی جزد دے بھی بارہ ہرف دوسری جزد دے بھی بارہ ہرف اے برابری کہے رکھیے رباب بنائی اکاری سوال میں بیٹھ رہے ماشاء اللہ جیرا ہر مشدد اندہ مشدد اندہ ماں کبر نالوی تے ماں بعد نالوی تعلق یہ محمد اگلی میمیں اندہ ہی نالوی تعلق ہاتھ ہے ایک دال نالوی ہاتھ ہے گویا محمد دا اے لفظ شاد پہتے ستی دوسری میم دا اے لفظ شاد پہتے ستی کہ محمد حق کو لے رہی ہے دال سی دنیا لانو دے رہی ہے تائنفی کریم علیہ السلام فرمانکن ترپنی شریف 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 من تارا کا مالن فوال فوال آلہی من تارا کا زیان فائلیہ حدیث دے لفظ دے لفظ حضور نے فرمایا جیڑا بندہ صحب جدا دے اندھی کوٹھیان رکبین جدادہ ہیں من کانا جس بندے کو من تارا کا مالن جیڑا ترکہ چھڑ جاگے مال فال آلہی اندھی اولادنوں جیسی وہ مار گئے اندھی اولادنوں جیسی وہ مار گئے اندھی اولادنوں جیسی کا پوترانوں جیسی وہ تو ہوگی ہے انجنج تے حضور نے فرمایا من تارا کا زیان اندھی کوٹ کوئی شاہی کا ہی نہیں ہمیں ڈاگتے دے لے نہ کوئی پلاٹ نہ کوئی مکان ہمیں ککھا دے چھوکیت بیٹھے اندھی اولاد بھی ہو گئی کوئی اندھی جداد کوئی نہیں آگا من تارا کا زیان جن سایا کر بٹھا کوئی شاہی کوئی نہیں تو گبراوے نہیں وہ جیڑے جداد آلین انہوں نے بڑے جیڑے نمبردار زمیدار یا جیڑے سرمایہ دار بینک پیلنس والے انہوں نے بینک پیلنس جیسی اولاد منے جیسی میرے غلام دے پر لے کچھ نہیں تھا علیہ میں محمد روکہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ خطاب پر فرمان دیا ہے حق پاس صحابیات دا مجمع بھی آیا کہ حضور نے فرمایا جنہیں ایک بچہ فوت ہو جاوے نا کیامہ تڑ دنگلی پھڑ تنہ جنت پر لے جاوے جنہیں دو ہو جاوے کوئی لے جاوے یہ دے تین مار فوت ہو جاوے اوہ انتظار کر سن جنت دے بووے تھے یا اللہ سے نہیں جانے ہیں جب تک سردہ پہ آو ماں پہ آونا جنت دے جاوے اوہ آپ کے نتبہ نکڑا سن لے کے جایسے خطاب کیا موقع بعد مچھو حضرت عمل مومنین حضرت عائشہ صحبیقہ نے پوچیا یا رسول اللہ جنہیں چھوٹا ایک بچہ فوت ہو گیا اندھی شفاعت کر سی دعا فوت ہو گیا اندھی شفاعت کر سی تنسونیاں جنہیں ہوئے ہی کوئی نہیں آبے نے فکر ہے نا میرے دوستو جنہیں ہی کوئی نہیں کسی کمزور دور حالی دے مزوری نے لائیا یہ دے محسن لیسے دی بینی ہے نارے سبیر نارے سکالر نارے حیدری نارے غوثیہ چھوٹا یا رسول اللہ جنہیں ہو گئے کوئی نہیں او کی کسی ہے جنہیں اولاد ہی کوئی نہیں نا دھیا نا کو فوت ہو گیا نا چھوٹا کو فوت ہو گیا ہے او کی کسی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایشا میری گل سن لے میں دنیا تے اسے واسطے پیا جانا دنیا تے اگر چیاماتے ہمیشہ ہمیشہ اے دی روا میں دنیا تے اس واسطے آنا میں پر لخد جاندہ پیا دی کبر انور مدینہ شریف دے ویچ اس واسطے جاندہ پیا کہ میرا ہاتھ کبران دے جہانج ہک رسیں ایک دنیا تیرا سی فرمایا اونا نو فیضیاب بھی کر سا تے جڑے دنیا تے غریب نے اونا نو بھی محمد فیضیاب کر سی تیرے بین میرے آقا کہہ دو تیرے بین میرے آقا نئیوں ساٹھا گزارا گناہ کا راندہ آقا پس تُو یہ سہارا عرسی کندڑے منڈڑے اے چائے ہو بھی چائے آم لگیاں توڑ نیبا میں تیرے پلڑے جو پہیا ویچ کبر آشر دے ویچ کبر آشر دے کرنا کرم خدارا تیرے پل میرے آقا نئیوں ساٹھا گزارا منو نام خدا دا قدی کرم کماؤ قدی اسی مسکینہ والے پھیرات پاؤ کہہ دیو قدی اسی مسکینہ قدی روندہ ہی نہ مر جائے شبیر بچارا شبیر حفظہ بادی رشیر نہیں ہے قدی روندہ ہی نہ مر جائے شبیر بچارا تیرے پل میرے آقا نئیوں ساٹھا گزارا اگلی جزوی محمد الرسول ایک قرآن دی آئے تھے شیط علی ملومات جناب ایتوں میں جزاں قرآن دی آئے تھے ہیں کہ جوڑتے تے کلمہ شریف بڑھنا ہے ملاد شریفے چونکہ اس واسطے ان میں تمتصنا چاہنا کہ حضور دے دو زیادی نہ ہیں ہر نبی دے ایک ایک زیادی نہ ہیں لیکن محمد مصطفیٰ دے دو زیادی نہ ہیں ہر بند دے دا ایک ایک نام دے ہیں دیرنائی اقبال ہے منظور ہے سرور ہے بغیرہ بغیرہ ہر نبی دے بھی ایک نام ہے آدم نور موسیٰ عیسیٰ یوسف کی کہنا لیکن اللہ نے آدے محبوب انہوں دو نام دیتے ہیں ایک اسمانہ تے پکارا جانتا ہے احمد زمین تے پکارا جانتا ہے محبوب بس نبی پاک نے ملا دی چھوٹی جی گل سنانا بس امی سمجھا ہے تُسے لمی چھوٹی گال جڑی سمجھو حضور دہ زکر دہ حصہ بیان ہوگی اب سمجھو ملاد مکمل ہوگی بہرہ ربی اللہ بلدہ دیارا صبح سبحان اللہ رات جانتا ہے بھئیے دے احمد بھئیے بھئیے نبی پاک دے والد دنا کی عبداللہ حضور دے پرداد دنا کی حاشم حضور دے شکرداد دنا کی عبد الملاب اتنے ناتسانو آنے چاہیے خواج عبد المطلب بیت اللہ دتواف کر دے پہ حضور دا ملاد شریف ملا شکرداد جرہا تھوڑا جاکھا ہے بھئی لڑائی مولنا لند کسے لیوے لے ہوتے سانو پارے گولا ماندے ہوں مول کسے لڑائی لائی حالی تر لنگر ہی چلتا لنگر بیلے خبر کی ہوسے توجہ ہوئے جی خواج عبد المطلب تواف کر رہے ہیں حضور دے دادا جا آپ پہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ بلالام دی لگری سال ملا رہے ہیں اینہ سمجھے خواجہ کی بلالام تو آپ پہ دور بیٹھے ہیں وہ ہی آپ پہ سنتے بیٹھ میں لیکر خوش ہو رہے ہیں حضور فرمان دے نے کہتے میرا ذکر ہوندہ ہے آنا جلیسو منزا کرنی یہاں بندہ میرا ذکر کردہ ہے یا سنتے ہیں ملے دے بیٹھاؤں رہے ہیں تو قرآن آنڈا پہ اللہ پہ تھی میرا نبی تیری جاننا تُو لیڑے اوہ کونہ میری کمیز ہے اس تو بعد گنین ہے گنین تو بعد میرے جسم دا چمڑا ہے چمڑے تو بعد مر گوشت میرا مر گنی لیڈے مر گنی ہڈیاں تا مر دیل میرا لیڈے دیل دے ویچے جیڑی جان ہے اوہور میرے لیڈے تا رسول اللہ ساڑی جان تو ہی نیڈے اکھا مر گنی آنڈے حضور اکتے ہیں حضور اکتے ہیں اکتے ہیں دیل دے سرور بیچے ہیں اکھاں دے نور بیچے ہیں مومن بے گھار بیچے ہیں حضور نے فرمایا بارو جڑا ہونا ہمیں لیڈے والی بیلی پہئی ہے اور اس وڈے دروازنوں تاڑا گایا تھے اندر نہ کرو بزروں کے لکھے دیں اندر نہ کرو تو مر گی سلام کرو سلام کرو توڑا رزق بدسی سابی بڑا غریبی بڑا ماز غریبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نارض کی تیار رسول اللہ بڑا غریب دروز ہی نہیں پھوری ہوں تھے حضور نے فرمایا خرین کیا کھتا کرتے پار بچے نہیں سلام علیکم اکا کھا 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 بھار بچے ہم نہیں سمجھاک بھین طرح جواب دیں بی 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 جواب دے بی بی نو سلام کھارا اے نہیں کہ بی بی نو سلام علیکم کو دنیا کرنا لگ بے پرانا ماں کو مسئلہ سنو دے بی بی جاکے والیکم سلام دیاں پھوٹرن سلام انہیں اے مرعمل کتا چاند دنہ میں چوندی روزی ایتی ود گئی رزق ایتا ود گیا اندہ سرکمانڈیاں تھے پہلے اسی گھریں جانے ہیں گنگے بڑھ بڑھ نہ سلام کا دعا لگا ساڑھی دیاں پھوٹرنوں کا دہایت نہیں کیتی سلام پھیلاؤ السلام علیکم جنا آخری خود سلام تیجھ راستی ایک مقام دے پڑے جیڑا بندہ وی بندہ نو دیہاڑی بی جی سلام آکے پشامی فوت ہو جاوے جنت جلا جاوے وی بندہ نو سلام آکھو میرے جیسے پھونا گھرا نو دیو جناتیں چلا جاوے تھے جنا سپوٹ دیا کہ مصطفیٰ جانے راہ مدھ بے لاکھوں سلام جنا نبی نو سلام کرے میراج علی رات نبی پاک جز مسجد اکسا بھی داخل ہوئے نا ایک لاکھ تے چب بھی ہزار پہ کم برہا اس تکوال آستے انہو جترائے نبی یہاں ہو رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام تے حضرت موسی علیہ السلام تے حضرت عیسی علیہ السلام کتابوں اٹھاتے ہوئے کو نتنے نبی آنے ہی کے زبان گال کے سلام کیڑا کرے السلام علی کا یا اولو السلام علی کا یا آخیرو السلام علی کا یا حاشرو یہ پیان دے نبی پیرے کم آیا ہے آیا پہلے تو زیر آخر چلے نبیان جنہیں سلام کی تور نبیان بڑے اول شانال نبیان گریں آؤ اسلام علیکم اخلاق کی آتت بھی شامل سلسلہ حکم دے رزق بد مورج حضور حضور نے درود پڑا جائے حضور نے برمایے ایک پر ایک کناڑکول بھی پڑھ رزق اپنے آپ رب بتانے جلسل بڑت حضور 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 تو آپ کر رہے ہیں تو آپ کر رہے ہیں تو کسی آدھت لادتی زور تو آدھا پوتا پیدا ہو گئے تو مبارک ہو گئے تو دھریں چلو خاجہ سے فرما میں کی ویکہ اوہ جڑا کعبہ شریف جھک گیا رہا جس پاس مصطفیٰ دا گھر میکنہ دیکھ پڑھنا چاہیے تھا بلکہ جھک گیا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری حیبت تھی کہ ہر بط تھر تھرا کے گر گیا گیا مخاجہ صاحب تیری حضور دابدے تیری زباند کہ ان میں اگلی تقریر میری آدھ ہی نہیں حضرت علی پاک اس قانون آدھ پہ حضرت عبد المطلب تشریف فآخذہ سبحان رسول اللہ نہیں چان یاد آتے وَقَبَّلَهُ بُسے دیتے پانچ بوسے ایک متھے دے دو ربسار دے تین دن تے چوتھا لبان دے تے پنجمہ آب دی ٹھوٹی تے پانچ بوسے ستے دا دے وَرْعَفْا اُلَا عبی طالب میں ہو کل بھی آن کرنا بھی آن ملاتی جیڑی علی مردردان آدھ پیوک سنی تے پیو ویچ ملاتی اس ویڑے خوشی جشنج موجودہ علی المرتضی آن دی گل سنا رہی آن فرما دے میرے پیو میں نے جیڑی گل کی تی اہو بھائیں کر کے ہوئیے میرا باپ بھی آگیا چاچا بھو طالب وہ بھی آگئے تے خاجاب دل مطلب نے مرکی کی تاوہ کپا لہو بوسے دیتے وَرْعَفْا اُلَا عبی طالب این چاندے تے اگون حضرت یامنا لے چونگئے سنس این کرتے پھڑایا آدھے پوتر بھو طالب نو پوترا جیڑا کچھ مہن کیتا ہے مہن کیتا ہے مہن کیتا ہے سوہان ہے رکھ سار بھی تے مرثہ بھی پیمیر بوسے دے بوسے دیتے سونا مدینے والا دکھیاں دایا سرائے سونا دا نام اوہ سونا سونا ہر مرض دی توائے سونا مدینے والا دکھیاں بیٹھے نے ویچ مدینے سن دے نے سب دی پولی منگتا جو درتے آوے بردے نے سب دی چھوڑی جیندے یوندے یو توں اوہ وارا وارا اوہ میرا پادشاہ سونا مدینے والا دکھیاں دا ذکرِ رسول کر کے دل اپنا شاد کر لیں مشکل جے آوے کوئی میں فن ملاد کر لیں تیرے بھائی محمد صاحب پھلی بری گئے اے پھر پھر زرار کی تا دو ساڑے بیٹھے نے بلا آمن زکرِ رسول کر کے دل اپنا شاد کر لیں مشکل جے آوے کوئی میں فن ملاد نامِ نبی دا صدقہ صدقہ تل جاندی آرے بلا آئے سونا مدینے والا دکھی دکھی پانچ بو سے مڑ لے حضرت اپن طالب تو ہیک واری چمون تو جردہ رہنہ خبر کی بن سی میرے حضور دانا چمون تو جردہ رہنہ پہلوں تو حضور دے پانچ بو سے لے داتے پہ چاچے مڑھون حضور فرمایا حج عبد المطلب نے کہ اہی کار پترہ دوڑ پہتے جا مناتے ارفات میں جتے آپ نے اٹھ چردے و دین او لے آئے اٹھانو لے آئے بکرے تے چھترے لے آئے بجی کی کرنا ہے فرمایا لے آئے موٹ اندسنا کی کرنا ہے او لے آئے چھوٹے چھوٹے نہیں اٹھ بڑ کو اٹھ ترکڑے بوٹیاں بوٹے نہیں کی کرنا ہے فرمایا انہیں زیبا کرنا انہیں دا گوشت پڑھوا اٹھ بڑ کو دے گڑا نہیں پکڑا دے گاں پکڑے نہیں لینا پگیاں بھئی ہیں تو بھئی انہیں کیا باجی ہونگی کرنا ہے فرمایا اے زیبا کر میں آدھے پوترے اس دانا میں رکھا ہے محمد اندہ ملاد نہیں ایک گا لے سارے مکہ آڑ دی روٹیں ہٹے کے چاہتے ہیں سارے مکہ آڑاں روٹیں ہٹے کے چاہتے ہیں انتہوں سے لنگ مرکاس ہوگیتے ہیں بٹے ہیں یہ تھی تھی ہٹے ہٹے ہونگی ہیں کوئی سارے چشتیں ہٹے ہٹے ہونگی ہیں پر صدقے جامعہ حضور دا ملاد دی کتنا خرچ بھی ہوندہ ہے فرمایا سارے مکہ آڑاں دی روٹیاں دیکھ جا بڑھے بھی جمان بھی بچے بھی اترائے دیں گھریں روٹیاں نہ پکاؤ میں جشنیں گلاد مصطفیٰ تالنگر حضور دا ملاد دینے جاری کھنگا تھا ہے کالوری بڑی ضروری میں کتاب دا حالا دیتا ہے میں دلیلن لبوبت صفحہ کتاڑی دیکھ رو بڑی لکھی گا ہے کالوروی اجر لنگر پکے نا پریندہ نو بھی نہیں روکنا جانور نو نہیں روکنا کتے بلے ہٹیاں کامن گوشت کامن پس رکھ دیوائے ہو بھی ساری کہنات دی دعوتیں چرند بھی پرند بھی تے جانور بھی کیونکہ نبی سارا ہستے بانتے آئے تے بوڑو نہیں کرائے انج کرے آجے ہونا کہ ان اترائید دفت چل دیا حضرت امانت نوکل کر لگا کلم شریف حضرت آمنہ کولو کچھا بیٹی ایک کرمالا میرے عبداللہ دکھارا باد ہو دیا فوت ہو گئی سناسور علیہ اپنی ماندے پیٹے چھنے بیٹی ہونٹو اے دست اے ہونٹو دست اندہ ناکی رکھے بابا جی ہونٹا میں نو نہیں کافی دنہ دوں خواب اے چھو پرشتے ہم دین ہے ایک ناکس جاندین بیندہ نائے رکھیں جرہ تیرے پیٹے وے چھنے رحمت اللی العالمین اے جرہ تیرے پیٹے وے چھنے اے سید المرسلین اے اللہ دا معبوب ہے اندہ نا اس کے سمانہ پہ جڑا لہنہ ہے اوپڑ اوپڑ وہ رکھیں اندہ نا رکھیں احمد احمد مینہ اللہ دی سارا تورغان باباد کے اللہ دی تعریف کرنا ساری قینات جوڑ جاوے احمد مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے تو بشارت کے مطابق آمنا نے نام بتلایا کہ فرشتوں نے بتایا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا حضور دے دادے فرمان لگے اے تاسمانہ بارے اے تاسمانہ بارے احمد مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے احمد مقابلہ اے بیٹی میرا پوتا محمد ہے زمین و آسمانوں سے اے اللہ احمد ہے محمد ایک اور اچیہ کور اگر میں نے امانہ دس جہا جہاں 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 جی پھر کرتے چوندے دے اللہ کو کھڑو چہاں مو بٹی دی محمد دانا لیا کہ محمد دو باری ملن دین اللہ نے فرمایا جہاں میں نوں ملن نہیں میرے محبوب نار تعلق جوڑ میرا محمد دینوں میرے نار دو باری جوڑ دین دو باری مولانا نمی سے واسطے فرما دینے جیڑا بندہ چاہوے میں ایک لکھتے چفیہ دار پر کمران دا ملاد کرلا پنجی چھپی نائنی دے قرآن چھپنے بس یونس یوسف جلکفر دعود سلیمان لیکن حضور دے دونا قرآن چھپنے وَمُبَشْرَمْ بِرَسُولِيَاتِ مِمْبَادِ سُمُهُ احمد محمد الرسول اللہ کھڑو 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 خریبی واری فرومی نے فرمایا محمد مصطفیٰ ملاد جا بیان کرے ایک لقل چمویہ دار پر ماردہ دا زکر ہندے بیچ موجود بڑی کسونی مثال دیتی یاری فرومی نے مسنوی شریفی فرمایا جب ساودا نوٹ دے بینا اندے جنوے بھی ہندے پڑھ دے اندہات مڑ دہات مڑ بھی تو دے اندرہ نجرینات کھانا مرد صلاح آبان گئی مرد دیتا ہے مرتری ہو گئے اللہ حاضر کے آج اہمی سو ہو سکتا ہے یہ کوئی سو دا ایک نوٹ پھڑان دا ہے ہوندے چھے نوے بھی ہوندین سبان لکھون تے اسی بھی ہوندین تے ستیر تے ساٹھ تے پنجات تے چاری تری بھی دا ہوندین اور نبی پاک نہ کرے محمد حسین صاحب آئی نے ذکر کر آیا اسم جو ایک لکچہ بیہ دار پر کمرہ دا ملاد بیان ہو گئے اس دی برکات بڑیانے میں امام حسن بسری کون ہے میں سرسرہ چشکیہ دے پیرے کبل آلم دے بھی پیرے بابا تاہ سر بردے بھی پیرے بابا فریق الدین شکر گائن دے بھی پیرے خاجہ پرنو دین چشکیہ جویری دے بھی پیرے داتا علی حجویری دے بھی وہ کون ہے میں حضرت امام حسن بسری پیدا ہوئے ہیں انہوں نے قرطی حضرت علی المرتضی پھائی ہے اور جنہوں قرطی علی پاک پھائی ہے پڑھایا علی المرتضی شکرد بھی خاص تھے مرید بھی خاص تھے یہ سارا سرسلہ چشتیا جاہتے امام حسن بسری نہ لگتا جے مولانا صاحبی بچھ رہے ہیں ماشاءاللہ بابا بتاہ سارا دے خطیب صاحب کر رہے ہیں اتجاہ لگتا ہے امام حسن بسری حضرت امام حسن بسری دا کول سناتے میں بات ختم کرنا میرا اللہ صحیح نہیں ہے جو لوگ دالتا سمجھ رہے ہیں ویسے میں وہ آدھے گلے دیکھتے شکوا نہیں ہویا کیونکہ طبیعت اچھی صحیح نہیں ہو رہی وہ آپ فرما ہو کھا جا کبل عالم دے صدقی اللہ صحتی اللہ کیا آپ کیا آپ کیا انہیں دنگری جو رہ رہے ہیں انشاءاللہ انہیں دے بڑے کرمن واضی ہیں آپ فرما دے رہے ہیں امام حسن بسری مدید تو لہو کان علی مِسْلَ جَبْلِ عَوْدٍ زَابًا بڑے لکھے دو کی تجریف فرماؤ مدید تو لہو کان علی مِسْلَ جَبْلِ عَوْدٍ زَابًا فَانْفَقْتُهُ عَلَا قَرَاتِ مَوْلَدٍ نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دیں یا اللہ اگر تمہیں عود پہار جیتا سونا دیتے ریکھینا تو میرے کل پوچھ مہکی کر ساں اس سارا سونا تیرے محمد مصطفیٰ دے مِلاتِ خرچ کر دے سارا سونا سونا تو لہو جنین دا پنی تاریز آ رہا ہے اوہ دو پاڑ ترہا ہے میر لمبا ایتا بھی خرچ کریے تو بولو فضول خرچی نہیں کچھ ہی بولو حضور دے مِلاتِ ایتا بھی خرچ کریے تو ساڑے چشتیاں دے امام آمن فضول خرچی نہیں اصحاب دا شریفی حضور اتا قبول کر دے آمین آمین مِلاتِ ہر حال قبول دے ہر سال قبول دے ہر مہینے قبول دے ہر ہفتے قبول دے دن بھی قبول دے رات بھی قبول دے دن بھی قبول دے رات بھی قبول دے ہر شیع جس وقت خندہ مِلات شریف دا ایرادہ کر لیندہ باقی عمل کرن تو پچھے قبول دے مِلاتِ شریف ایرادہ نہ لینے بڑے برکت والے ہو بڑی عظمت والے ہو ماشاءاللہ میرے خیال تو تُسیفہ فرمج مِلاتِ شریف لے آئے ہو مِلاتِ شریف لے جو دی بڑی رہے سی کن اللہ کریم محفن و قبول فرمائے آمین 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 اس گھار بچ برکتہ نصیف فرمائے اس کی بلعالم بھی مقرد تاک اللہ کریم اس محفظ قبول فرمائے ان کھڑوں کے سلام پڑھو مصطفیٰ جانے مصطفیٰ شمبہِ بزمِ حیدہ مصطفیٰ جسوہانی